بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیمہ الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ حبیب اللہ خشک شاکوں کو وہ تازہ غلاب دیتے ہیں خشک شاکوں کو وہ تازہ غلاب دیتے ہیں اہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ حبیب اللہ سارے بولئے صلاة والسلام علیکہ صلاة والسلام علیکہ سیدی یا رحمتل العالمین وعلا آلکہ واسحابکہ سیدی یا خاتم النبیین مولا سلی و سلیم دائماً آبادا علی حبیبکا خیر خلق کلیہمی محمد سید القونین والساقالین والفریقین من عرب ومن عاجامی محمد ذکره روح لانفسینا محمد شکره فرد علی الامامی محمد تاج رسول اللہ کاتباتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی یا رب سلی و سلیم دائماً آبادا علی حبیبکا خیر الخلق کلیہمی بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا پڑا ہے قدسیوں نے بھی کسیدہ اہل سنت کا زمین ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا بنایا رب نے جنت میں ٹھکانا اہل سنت کا کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی خدا نے بر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا زبان مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لقب واضے عطائے مصطفیٰ ہے عابدانہ اہل سنت کا جدر دیکھو ہے منظر اہل سنت کا جدا گانا جدر دیکھو ہے منظر اہل سنت کا جدا گانا مساجد مدرسہ پھر آستانہ اہل سنت کا دیا ہے ہم نے توہید اور رسالت پہ ایاں پہرا دیا ہے ہم نے توہید اور رسالت پہ ایاں پہرا صحابہ آل سے رشتہ یگانا اہل سنت کا سنو فکرِ رضا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی سنو فکرِ رضا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی نہ کوئی تم کو بٹکائے بیغانا اہل سنت کا اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نید سو لینا اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نید سو لینا کرو اپکام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نید سو لینا کرو اپکام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا خدا یا سن کے ہر سنی جواں بیدار ہو جائے خدا یا سن کے ہر سنی جواں بیدار ہو جائے لکھا عاصف نے شوریدہ ترانا اہل سنت کا زمینہ اہل سنت کی زمانا اہل سنت کا بنایا رب نے جنت میں ٹھکانا اہل سنت کا اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہ وعمنوالوہ وآزم شانوہ وآتم برہانوہ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُهُ کی حمد و سنہ اور حضور سید عالم نور مجسم شفی موظم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں گلہائی عقیدت پیش کرنے کے بعد رونک محفل برادر مکرم عظیم عالم دین مجاہد اہل سنت حضرت اللامہ مولانا محمد انیس قادری جلالی صاحب زیدہ مجدوہ سربراہ ادارہ پیغام محبت رونک محفل برادر مکرم حضرت اللامہ مولانا محمد حمزہ قادری عطاری صاحب زیدہ مجدوہ اور عزت امام محترم المقام جناب قاری محمد آفتاب صاحب اور دیگر سٹیج پہ موجود علماء کرام سادات کرام اور مجمع میں موجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اشاق اشاقان رسول غلامان اعل و اصحاب رسول اس وقت ہم آپ کے اس گاؤں کی اس عظیم الشان محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کی پاک حاضری اپنے پاک دربار میں قبول فرمائے آپ کے علم میں ہے آج کی اس نشست میں خصوصی آمد اور خصوصی خطاب فرمانے کے لیے شہزادہِ حضور امیرِ اہلِ سنت عزتِ ماب محترم المقام حضرتِ اللامہ مولانا صاحب زادہ حاجی محمد بلال اتاری قادری رزوی مدنی صاحب زیدہ مجدوہو آپ تشریف لا رہے ہیں اور ابھی ہمارے نقیبِ محفل اعلان فرما رہے تھے کہ میرے خطاب کے دوران ہی وہ تشریف لے آئیں گے اور انہوں نے جو اعلان کیا ہے بلکل ایسے ہی ہے وہ بلکل چند لمحات کے بعد ہمارے دنمیان تشریف فرما اور رونہ کفروز ہونے والے ہیں ہم انشاءاللہ العزیز ان کا دیدار بھی کریں گے اور ایک ولیِ کامل کے عظیم بیٹے ان کی زیارت بھی کریں گے اور ان کے ملفوظاتِ آلیہ اس سے بھی اپنے قلوب کو منور کریں گے آپ کی آمد سے پہلے میں کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے ارز کرنا چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ جس وقت رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیِ موظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے عاقل اسلام کی سیرتِ طیبہ اور بالخصوص میرے عاقل اسلام کے ملات شریف کے بارے میں بات کی جائے تو اسے عدب سے بیان کرنا اور عدب سے سننا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہمارے ایمان کا تقاضی ہے اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے یہ بات بھی ارز کرنا چاہتا ہوں میری گفتگو میں آپ کے سامنے جو کر رہا ہوں بلکل سادھی ہے اور سادے سے لب و لہجے میں کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے ارز کرنی ہیں اور جتنی باتیں ارز کروں گا انشاءاللہ قرآن و سنت کے زیرے سے آیا اور اگر کوئی کچھی بات ہے تو یاد رکھیں کچھی بات کہ نہ ہم قائل ہیں نہ کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں اور میں نے جن سے پڑھا ہے محسنیہ لسنت آبشار المحکبت جامع معقول والمنقول حضور سیدی کنزل علامہ مفقر اسلام ڈاکٹر مفتی محمد شرف آصف جلالی صاحب زیدہ مجدوہ ہم نے انہی سے پڑھا ہے اور آپ کا یہ پیغام بھی ہے کہ نہ کچھی بات کرو نہ کبھی کچھی بات سنو اس لیے یاد رکھیں ہم بڑے کھلے الفاظ اور کھلے دل سے اور کھلے لب و لہجے سے ہم یہ کہا کرتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے کسیدے پڑھنا سرکار کی شان بیان کرنا اور میرے آقا اسلام کا ملاد بیان کرنا اللہ کے فضل سے یہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے اور یہ میرے آقا اسلام کے متعدد فرامین سے بھی ثابت ہے اور پھر وہ لوگ جو اس معاملے میں مارے مارے پھرتے ہیں انہوں نے اور صرف انہوں نے نہیں بلکہ اس سے پہلے ان کے رشتہ داروں نے بڑے زور لگائے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے سرکار کے ذکر کو دبانے والے سرکار کے ذکر کو ختم کرنے والے کتنے آئے ابو جہل اطبع شہبہ جیسے سرکار کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کرتے رہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رزا خان علیہ رحمت الرحمن آپ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا تھا کہ پیارے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدہ تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذکر کو ختم کرنے والے ابو جہل اطبع شہبہ جیسے کتنے آئے ان کا نام بھی ختم ہو گیا ان کا تذکرہ بھی مٹ گیا ان کا نام و نشان سب کچھ ختم ہو گیا آج کوئی نہیں جانتا ابو جہل کہاں پہ دفن ہے آج کسی کو کوئی نہیں پتا شہبہ کس جگہ پہ مردود ہوا پڑا ہے آج کوئی نہیں جانتا سرکار کے جتنے دشمن ذکر رسول کو روکنے والے یہ کہاں پہ مردود ہیں سارے مٹ گئے ان کے تذکرے تک ختم ہو گئے ذکر رسول پاک کو دیکھو سرکار کے ذکر پاک کا جنڈا قلبی لہرہ رہا تھا میرے آقا کے ذکر پاک کا جنڈا آڑ بھی لہرہ رہا ہے یہ لبو لہجہ اور آلہ حضرت ہم تو ہیں رزوی جلالی مدنی رزوی اور اینڈ ہمارا جاکہ آلہ حضرت پہ ہوتا ہے اور ان کی تحقیق پہ ہماری آنکھیں ہی بند ہیں اس سے آگے نہ ہم دیکھتے ہیں نہ سوچتے ہیں اور جو آلہ حضرت کا نہیں وہ ہمارا کوئی نہیں جس کا آلہ حضرت سے تعلق کوئی نہیں ہم اسے کچھ میں نہیں سمجھتے اور جس نے آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سیدی آلہ حضرت امام حمد رزا خان علیہ رحمت الرحمان آپ کے افقار کو مانا اور آپ کے پیغام کو مانا اور آپ کے نظریات کو تسریم کیا وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے دل کا چین بھی ہے اور آلہ حضرت ہم اس لئے ہر وقت کرتے ہیں کیونکہ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ آپ جب بھی بولتے ہیں کبھی قرآن کی بولی بولتے ہیں یا پھر میرے نبی کے فرمان کی بولی بولتے ہیں آلہ حضرت کا سارا پیغام قرآن و سنت کا پیغام ہے اس لئے میرے عزیزوں میرے بھائیوں جہد رکھو جس وقت آپ کے سامنے آلہ حضرت کے فقار آ جائیں اور آلہ حضرت کا نظریہ جس وقت آپ کے سامنے بیان ہو چاہے اس کا تعلق میرے رب کی توحیر سے ہو یا پھر سرکار کی رسالے سے ہو یا پھر میرے آقا اسلام کے صحابہ یا پھر سرکار کی آل ان کے ساتھ کسی کا بھی تعلق اور نسبت سامنے آ جائے تو آنکھیں بند کر کے کہہ دیا کرو اور مانا اور سمجھا کرو کہ چودہ سو سال پہلے جو عقیدہ اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو اتا کیا تھا اتنے سالوں کے گزرنے کے بعد اللہ نے آج ہو بہو وہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کو اتا فرمایا ہے دیکھئے آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اس کا نام ہے اسیرت الحلبیہ جلد نمبر اس کی ایک ہے صفہ نمبر اس کا ایک سو پانچ ہے توجہ کیجئے گا میں نے پہلے کہہ دیا گفتگو سادی ہے اور جتنی باتیں کروں گا سمجھا کے اٹھوں گا اسیرت الحلبیہ حضرت امام حلبی رحمت اللہ علیہ آپ کی کتاب ہے اس کی جلد نمبر ایک ہے صفہ نمبر اس کا ایک سو پانچ ہے اور میرے آقل اسلام کے سگے دادا حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بیان ہے آپ کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں جس رات میرا پوتا پیدا ہوا سرکار کی بات ہے کیا جس رات میرا پوتا پیدا ہوا آپ فرماتے ہیں میں کہاں پہ تھا آپ فرماتے ہیں میں اس وقت اللہ کے گھر اللہ کے گھر میں میں موجود تھا میں نے دیکھا کیا جس وقت میری نظر قابے پہ پڑی تو میں نے کیا دیکھا قابہ حرکت کر رہا تھا قابہ جمبش میں ہے قابہ حرکت میں ہے قابہ وجد میں ہے آج اس دور میں اگر کوئی میرے آقل اسلام کا دیوانہ نات پڑے نات سنے اور کوئی بھی اشعار میرے آقل اسلام اشان کے پڑھ کے سن کے اگر کوئی ایسے جھومے نا ایسے حرکت کرے اس طرح اگر اس کا جو جسم ہے وہ جمبش میں آ رہا ہے تو اس آدمی کو اس پر بھی اعتراض ہے کہ اسے کیا ہو گیا ہے یہ نات پڑھتے سنتے بیان کرتے سنتے یہ جمبش میں کیوں آ گیا میں نے کہا اسے بعد میں پوچھنا پہلے قابے سے پوچھو قابے کو کیا ہوا ہے یہ تو بعد میں جمبش میں آیا نا اس نے نات سنی تو یہ جمبش میں آ گیا اور ادھر قابہ تلنا ذرا اس سے بھی تو پوچھو کہ اسے کیا ہوا امام حل بھی لکھ گئے اور میں الفاظ پڑھ رہا ہوں علماء کی موجودگی میں آگے جو الفاظ ہیں لکھا ہے تزلزلت القابہ قابہ خالی جمبش میں نہیں آیا جیسے زلزلے کی ماند تیزی کے ساتھ چیز حرکت کرتی ہے نا اللہ کا گھر بیت اللہ سرقار کی آمد میں بالکل ایسے ہی وجد میں آ گیا حرکت میں آ گیا کتنی دیر کے لیے ایک منٹ کے لیے دو کے لیے چار کے لیے ایک گھنٹے کے لیے کچھ لمحوں کے لیے سنیے علماء یہ لکھا ہے میرے آقا الاسلام سرقار کے دادا کا بیان سنیے گا آفرمتے لم تسکن سلاسة ایام وَلَيَا لِهِنَّا سرقار کے دادا آفرماتے ہیں مسلسل تین دن تین داتیں ہم نے دیکھا قابہ صبحو بھی جوم رہا تھا قابہ شام کو بھی جوم رہا تھا سرقار کی آمد ہے میرے آقا الاسلام سرقار کی تشریف آوری ہے قابہ جنبش میں ہے قابہ حرکت میں ہے اور صرف اتنا نہیں میں اسی کتاب کا دوسرا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جلد نمبر ایک ہے صفحہ نمبر ایک سو تین ہے میرے آقا الاسلام کے دادا آپ فرماتے ہیں الفاظ پڑھ دیتا ہوں کسرت کے ساتھ طلبہ بھی موجود ہیں علماء بھی موجود ہیں میں وہ سیغہ پڑھتا ہوں جو میرے آقا الاسلام کے دادا نے بیان کیا آپ فرماتے ہیں میں تھا قابہ میں بیت اللہ کے پاس میں موجود تھا سمیعت سوطم من جدار القابہ آپ فرماتے ہیں قابے کی دیواروں سے یہ آواز آئی سمیعت سوطم من جدار القابہ اللہ کے گھر بیت اللہ اس کی دیواروں سے آواز آئی کیا ولید المصطفى المختار اللذی تحلیق بیادیہ الكفار قز زمانے بالو یاد رکھو آج اس کائنات میں اس ہستین آنکھ کھولی ہے جن کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے جن کے ہاتھوں سے رب زلجلال سارے کفار کو ہلاک کرے گا جن کو رب زلجلال نے عزتوں کے تاج دے کے بھیجا ہے جن کو رب زلجلال نے اس کائنات کی سرداری عطا کر کے بھیجا ہے میں نے کہا تیرے فتوے ختم نہیں ہو رہے تھے سرقار کے غلاموں کے لئے ادھر آمد مصطفیٰ کی رات آئی اللہ کا گھر قابت اللہ بھی بول پڑا آوازیں دے کے لوگوں کو کہتا ہے اے زمانے والوں یاد رکھو سرقار تشریف لے آئے ہیں سرقار کی ملادتیں باس عادت ہو گئی ہیں ادھر قابب بول کے زمانے کو بتا رہا تھا اور ادھر اس جہاں پہ سرقار کے دیوانے زمان حال سے بول کے یہیں کہہ رہے تھے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے اور اگر میں بات کروں حکیم الامت حضرت مفتی محمد احمد یارخان نائمی بدایونی گجراتی رحمت اللہ علیہ اگر میں ان کے لبو لہجے کی بات کروں تو میرے امام کیا لکھ گئے فرمانے لگے کہا کہ اگر سننا ہے ہم سے تو یوں سنو اور یوں سمجھو کیا کہا نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں جلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں شبہ ولادت میں سب مسلمہ نہ کیوں کرے مالو جان قربہ ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں زمان بھر کا یہ قائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا کھانا تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں نصار تیری چہل پہل پہ ہزار ہوئی دے ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں مرا رہے ہیں مرحبا 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 اچھا ذرا یہ دیکھئے گا سیرت کی کتاب کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا اس پہ بھی اگر کوئی اعتراض کرے کہ یہ کیسے ممکن ہے سرقار کی ولادت کی رات ہو اور کعبہ جنبش میں آ جائے کعبہ حرکت میں آ جائے کعبہ حرکت میں اور ابھی تو میں نے وہ سجدے والی روایتی پیش نہیں کی جس میں اسی کتاب میں لکھا ہے جس میں یہ موجود ہے کہ جس طرف مقام ابراہیم ہے کعبہ خالی جنبش میں نہیں آیا کعبہ نے حقیقت میں سجدے والی شکل بھی اپنا لی کعبہ نے جن کے سجدے کو محرابے کعبہ جکی ان بموں کی لطافت پہ لاکھوں سلام اگر کوئی ان بیان کرتا ہم شاید یہ کہہ دیتے کہ نہیں نہیں اقل نہیں مانتی لیکن یہ تو بیان ہی میرے سیدی آلہ حضرت کا ہے یہ تو انہوں نے بیان کیا ہے اور پھر دیکھئے اگر کوئی یہ کہے کہ اقل میں نہیں آتا سمجھ میں نہیں آتا کعبہ جنبش میں کعبہ حرکت میں سرکار کی ولادت کی راہ کعبہ حرکت میں آ جائے یہ میری اقل نہیں مانتی میں نے کہا تو ابھی اس پہ اٹھکا ہے کہ کعبہ کا حرکت کرنا سمجھ میں نہیں آتا یہ غلام کنزل علامہ حدیث ہی وہ پیش کر دے جس میں خالی حرکت کی بات نہیں کعبہ سارے کا سارا چل کے میرے نبی کے روزے پہ چلا گیا سارا کعبہ چل کر سرکار کے روزے کے سامنے کتاب کا نام در منصور جلد نمبر ایک سفرمبر دو سو نینہ نوے ہے توجہ کیجئے گا اور یہ میں نے جس کا نام لیا ہے نا حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ لے بہت بڑا نام ہے یہ تو کوئی علامہ سے پوچھے نا کہ جس وقت حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ لے جس وقت آپ کا نام آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ لے چھے رسالے سرکار کے والدین کا ایمان ثابت کرنے کے لیے لکھے کتنا کرم ہوا میرے محبوب نے جاگتی آنکھوں سے بہتر بار حضرت امام جلال الدین سیوتی کو اپنی ذات کا دیدار عطا فرمایا ہے دیکھئے ہمارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار فرماتے ہیں میرے آقا الاسلام کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں آپ فرماتے ہیں آپ نے بیان کیا میرے آقا الاسلام آپ نے رشاد فرمایا الفاظ پر توجہ کیجئے گا کیا لکھا ہے میرے آقا الاسلام فرماتا ہے اِذَا قَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ سرکار فرماتا ہے جب قیامت کا دن آئے گا قیامت کا دن جب آئے گا زُفَّةِ الْقَعْبَى اللہ قعبے کو یوں سڑا دے گا جیسا کہ دلن صدی ہوتی ہے قیامت کا دن روزِ حشر حشر کا مدان ہے اور بیان میرے آقا الاسلام کا ہے قَزُفَّةِ الْقَعْبَى اللہ قعبے کو یوں سڑا دے گا جیسا کہ دلن صدی ہوتی ہے اور جس وقت دلن صدی ہے اسے تو لے جاتے ہیں دلے والے جس وقت دلن صدی ہو تو اسے صدا کے سمار کے دلے کے ساتھ رخصت کر دیا جاتا ہے گاڑی دلے کی اور اس کے بعد چل کر اس کے کمرے میں میں نے کہا یہ بھی تو دیکھو اللہ کا گھر ہے بیت اللہ ہے جس کا تواب ہم سب کرتے ہیں حج کے موقع پر عمرہ کے موقع پر وہ اللہ کا گھر جس وقت سجا ہے تو سج کے کہاں گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار فرماتے ہیں جس وقت قعبہ دلن کی طرح سجا ہوگا سمرہ ہوگا سج کے سمر کے قعبہ کہاں جائے گا سرکار فرماتا ہے حتی جاتیا الہ قبری سرکار فرماتا ہے قعبہ چلے گا چلتے چلتے سیدھا میری قبر میرے روزے کے سامنے آ جائے گا قعبہ میری قبر کے سامنے میرے روزے کے سامنے اب ذرا توجہ کیجئے گا قعبہ ہے اللہ کا گھر ہے دن قیامت کا ہے سرکار کا بیان ہے سرکار کا فرمان ہے اور کہاں مکہ کہاں مدینہ کہاں شہرِ رسول اور کہاں وہ شہرِ مکہ سرکار فرماتے ہیں قعبہ چلے گا چل کر میری قبر کے سامنے میرے روزہ کے سامنے جس وقت تک چل کے آئے گا کیا کرے گا قعبہ سرکار فرماتہ صرف چل کے نہیں آئے گا بلکہ قعبہ باقاعدہ آکے مجھ سے کلام بھی کرے گا مجھ سے بات بھی کرے گا مجھ سے محوے گفتگو بھی ہوگا قعبے کا مجھ سے کلام ہوگا اور اس کلام میں سے پہلا کلام بھی سنو اور اپنے عقیدے کی سنت پہ ناس کرو میرے آقا علیہ السلام سرکار بیان کر گئے سرکار فرماتے ہیں قعبہ آئے گا میرے روزہ پاک کے سامنے قعبے کا پہلا جملہ کیا ہے السلام علیکہ یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماتے ہیں قعبہ آئے گا میری قبر کے سامنے میرے روزہ کے سامنے قعبہ آکے مجھے سلام کرے گا لفظ یا سے مسجدوں سے یا مٹانے والوں جب ہی دیکھو اللہ کے گھر بیت اللہ اس کا نظریہ بھی تو دیکھو اللہ کے گھر جانا بڑا آسان ہے لیکن قعبے والا نظریہ اپنانا بڑا مشکل ہے ادھر قعبہ ہے سرکار کے روزہ کے سامنے اور سرکار فرماتے ہیں آئے گا میری قبر کے سامنے اور آکے مجھ سے کہے گا السلام علیکہ یا محمد یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی آپ پہ سلام ہو آپ پہ درود ہو سرکار فرماتے ہیں میں اپنی قبر کے اندر سے بولوں گا بول کے جواب دوں گا کیا میرے محبوب فرماتے ہیں میں آگے سے کہوں گا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ یا بَيْتَ اللَّهُ میں کہوں گا اے اللہ کے گھر قعبہ تیرے پر بھی سلام ہو قعبہ سرکار کو سلام کہے سرکار قعبے کو سلام کہے اور اس کا جواب دے اور اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام آپ فرماتے ہیں میں قعبے سے پوچھوں گا میں قعبے سے سوال کروں گا یا بیت اللہ مَا سَنَا بِكَ اُمَّتِ بَادِي کہا قعبہ مجھے یہ بتاؤ میرے بعد میری امت کا رویہ تیرے ساتھ کیا رہا میرے بعد میری امت کا تعلق علاقہ تیرے ساتھ کیا رہا سرکار فرماتے ہیں قعبہ قعبہ مجھے مخاطب کر کے کہے گا اور سنو عقیدہ میرے محبوب فرما گئے کہا قعبہ مجھ سے کہے گا اے میرے آقا من اتانی اے میرے آقا من اتانی عموم ہے من مصولہ ہے تا جو ابھی آ گیا من اتانی اے میرے آقا جو تو آیا میرے پاس جس نے حج کیا جس نے عمرہ کیا جس نے میرا دیدار کیا جس نے میرا تواف کیا من اتانی جو جو آیا میرے پاس فَآنَا زمیرِ متقلم ہے فَآنَا أَقْفِهِ اے میرے آقا حشر کے میدان میں آج میں اس کے لئے کافی ہوں وَمَلْ لَمْ يَأْتِنِي جو میرے پاس آنا سکا غریب تھا حج نہ کر سکا عمرہ نہ کر سکا اے میرے آقا فَآنْتَا زمیرِ مخاطب سے فَآنْتَا تَقْفِهِ اے میرے آقا آج حشر کے میدان میں آپ کی ذات پاک اس کے لئے کافی ہے اب میں یہاں پہ کہنے کے لئے حق بجانب ہوں وہ لوگ جنہوں نے جگہ جگہ پہ یہ جملے لکھے میرے لئے اللہ کافی ہے میں نے کہا مجھے اس جملے سے کوئی اعتراض کوئی نہیں ہر جگہ لکھ دو مسجدوں کے باہر لکھو مدارس کے باہر لکھو کالجوں یونیورسٹیوں کے باہر یہ جملے لکھو کہ میرے لئے اللہ کافی ہے لیکن اگر کوئی سرکار کا دیوانہ یہ کہہ دے میرے لئے اللہ بھی کافی اللہ کی عطا سے میرے لئے اللہ کے نبی بھی کافی پھر اس پہ بگڑنے کی ضرورت کوئی نہیں وجہ کیا ہے قابے نے اپنے آپ کو بھی کافی کہا قابے نے سرکار کی ذات پاک کو بھی کافی کہا قابہ سرکار کو کہتا ہے اے میرے آقا حشر کے میتان میں میں بھی آپ کی امت کے لئے کافی آپ کی ذات پاک بھی آپ کی امت کے لئے کافی تو پھر ماننا پڑے گا جملہ یہ لکھا لائے گا میرے لئے اللہ بھی کافی ہے اللہ کی عطا سے میرے لئے مدینے والی سرکار بھی کافی ہے اور صرف اتنا ہی نہیں آگے بھی چلیے سیدی علیہ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے پتہ کیا کہا آپ نے کہا دیکھو تو سعی قابہ کدھر گیا قابہ سرکار کے روزے پہ اور ادھر وہ بندہ جو حج کرنے چلا گیا عمرہ کرنے چلا گیا حج کر کے عمرہ کر کے جس وقت مناسق سے فارغ ہو کے اس نے یہ کہا کہ میں مدینے نہیں جاتا میں نے کہا تیرا مو ہے مدینے جانے والا جو تُو یہ کہتا ہے کہ میں مدینے نہیں جاتا مدینے وہ جاتا ہے جسے وہاں سے بلاوا آتا ہے کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جسے بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں اور اللہ حضرت بولے تو بول کے کہنے لگے کہا ظالموں دیکھتے نہیں کہ جس قابے چھتے ہو اس قابے کے قابے کو کاش کے تم جانتے تو تم ہماری زمان بول کر کہ کہتے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو قابہ تو دیکھ چکے اب قابے کا قابہ دیکھو اور خالی اتنا نہیں سیدی آلہ حضرت کیامت تک آنے والے ہر بندے کو پیغام دے گئے کہ سرکار کے در سے موڑو گے تو ہر جہاں سے تمہیں جوندے مڑیں گے اور اگر چاہتے ہو کامیابی ملنا تو سنا پھر قابہ خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں کرے مصطفیٰ کی احانتیں کھلے بندو اس میں یہ جرتیں کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی ارے ہاں نہیں ارے ہاں نہیں تیرے آگئیوں ہیں دبے لچے فوسہا عرب کے بڑے بڑے کوئی چانے موں میں زبانے ہی نہیں بھل کے جسم میں چانے ہی وہ شرف کی قطعہ ہے نسبتیں وہ قرم کے سب سے قریب ہے کوئی کہہ دو یاس و امید سے وہ کہی نہیں وہ کہاں نہیں یہ نہیں کہ خلدنا ہونی کو وہ نہیں کوئی کی بھی ہے آبرو مگر اے مدینہ کی عارضو جسے چاہے تو وہ سما نہیں ہے انہی کے نور سے سب آیاں ہے انہی کے جلوہ میں سب نے ہاں بنے صبح و تابش مہر سے رہے پیش مہر یہ جو نہیں وہی نور حق وہی ذل رب ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب نہیں ان کی ملک میں آسمہ کے زمین ہی کے زمان ہی وہی لا مقاں کے مقی ہوئے سرِ ارش تخت نشی ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقاں وہ خدا ہے جس کا مقاں نہیں سرِ ارش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر ملکو تو ملک میں کوئی شہ نہیں وہ جو تجھ پہ آیاں نہیں کرو تیرے نام پہ جان فیدا نہ بس ایک جان دو جہاں فیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کرو کیا کروڑو جہاں نہیں تیرا قط نادیر دہر ہے کوئی مثل ہو تو مثال دے نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سر وہ چماں نہیں نہیں جس کے رنگ کا دوسرا نہ تو ہو کوئی نہ کوئی ہوا کہو اس کو گل کہے کیا بنی کہ گلوں کا دیر کہاں نہیں کرو مدھے اہل دوال رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے نا نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کیامت مرحابہ آقا کیامت داتا کیامت آقا اتار کیامت تو یہ صورتحال یہ ہے کہ اللہ کے گھر بیت اللہ کو بھی بتا ہے کہ آ جا کے بنے کی بات اسی مقام پہ اس در کو چھوڑ کے گزارہ کسی کا ہو نہیں سکتا اور صرف اتنا نہیں تھوڑا سا آگے چلیے یہ میرے ہاتھ میں مشکات المصابی ہے ہمارے درس نظامی میں پڑھنے والے جو طلابہ ہیں سبکا یہ کتاب پڑھتے ہیں میں اس کا ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں میرے آقا اسلام سرکار کی ذات پاک کے حوالے سے صاحب مشکات نے جو باب باندھا ہے باب فضائل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس میں سے ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس میں کیا لکھا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ سلیم سرکار کے صحابی نام حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ انہو حدیث بیان کرتے ہیں آپ فرماتے جس وقت میرے آقا اسلام کی عمر مبارک ابھی بارہ سال تھی بارہ سال کی عمر ہے ابھی اعلان نبوت باقی ہے اعلان نبوت ابھی کیا نہیں میرے آقا اسلام اعلان نبوت سے پہلے بارہ سال کی عمر میں آپ نے مرقات شرح مشکات اس کے اندر اس کو بیان کیا بارہ سال کی عمر پاک میں جس وقت سرکار نے سفر پاک کیا کہاں کا ملک شام کا اور آگے یہ بھی لکھا ہے فی اشیاخ من قریش قریش مقا کے بڑے بڑے سردار اس کافلے کا حصہ تھے میرے آقا اسلام سات تشریف لے گئے عمر کے اعتبار سے اس کافلے بالوں میں سب سے چھوٹے پھر عرض کر دوں عمر کے اعتبار سے میرے آقا اسلام تھے جس وقت یہ کافلہ چلتا چلتا اس عبادت گزار جس کا نام بہیرہ ہے اور سیرت کی کتابوں میں اس کا نام عبدال قدوس بھی بیان کیا گیا حضرت ابو موسی شریف آپ فرماتے ہیں جس وقت یہ کافلہ اس عبادت گزار کے عبادت خانے کے پاس جس وقت پہنچا تو کیا ہوا لکھا ہے فخار جا الیہم الراہب وہ عبادت گزار وہ راہب اپنے عبادت خانے سے باہر نکلا حدیث بڑی قابل توجہ ہے اور ہے بڑی پیاری ایمان تازہ کرے گی کیا لکھا ہے وہ عبادت گزار اپنے عبادت خانے سے باہر نکلا اور اس نے باہر نکل کر دیکھا کہ میرے عبادت خانے کے قریب ایک کافلہ رکا ہوا ہے اور یہ لوگ آئے ہیں اور آگے والے الفاظ بڑے پیارے ہیں لکھا ہے تک کافلے اس سے پہلے کبھی یہ نکلا نہیں آج نکلا ہے اور پہلی بار نکلا ہے اسے بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کائنات کے جو سردار ہیں رب زلجلال نے جن کو ساری کائنات کی سرداری عطا کی ہے آج کافلے کے اندر وہ بھی تشریف لارہے ہیں آج ان کی بھی آمد ہے تو آج کیا ہوا فخار رجا الیہم عبادت گزار نکلا عبادت خانے سے یہ کافلہ ایک درخت کے سائے کے نیچے موجود ہے یہ سارے لوگ موجود ہیں اور ملالی کاری رحمت اللہ نے لکھا آپ فرماتے ہیں کہ تقریبا پچیس لوگوں پہ مشتمل یہ کافلہ تھا جس میں بڑی عمر کے سارے تاجر موجود تھے اور اس نے نکل کر چلتے چلتے اس کافلے والوں کے پاس آگیا جس وقت کافلے والوں کے پاس آیا نا حدیث کے الفاظ سنیئے جس وقت قریب آگیا حتی جاء فآخاذ بیادی رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اس نے سیدھا آکے نہ کسی سے کوئی کلام کیا نہ کسی سے کوئی میرے آقا اسلام کا بازو پکڑ کر اس نے تین جملے بولے تین جملے کافلے والوں کو مخاطب کر اس نے کہا اس نے کہا مکہ کے لوگو اے مکہ کے کافلے کے لوگو یاد رکھو یہ جو بچہ ہے تمہارے ساتھ آیا ہے میں نے اپنے علم کی روشنی میں میں نے جو پڑا ہے اور میں نے جو دیکھا ہے میرے اس علم کے مطابق ہازا سید العالمین آئے جو تمہارا بچہ ہے جسے تم ساتھ لے کے آئے ہو اس بچے کو عام بچہ نہ سمجھو قرب بیز الجلال نے تمہارے اس بچے کو ساری کائنات سردار ہے ابھی کافلے والے بولے نہیں تھے ان کے بولنے سے پہلے عبادت گزار پہلے بول پڑا اور بول کے کہتا ہے دوسرا جملہ رسول رب العالمین خالی ساری کائنات کا سردار ہی نہیں بلکہ رب ذو جلال نے ان کو ساری کائنات کا رسول بھی بنا کے بیجا ہے رکھا ہے دو جملے بول کر اس نے تیسرا جملہ کیا کہا اس نے کہا اس نے کہ بچہ تمہارا ہے آیا تمہارے ساتھ ہے لیکن مجھے اپنے علم کی روشنی میں اپنے مطالعہ کی روشنی میں یہ جان گیا یہ جو بچہ ہے رب ذو جلال نے تمہارے اس بچے کو ساری کائنات کے رحمت یہ پچھلوں کے لیے بھی رحمت یہ بچوں کے لیے بھی رحمت یہ بڑھوں کے لیے بھی رحمت ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے ہیں تین جملے بولے ایک سے بڑھ کر ایک جملہ پہلے جملے میں کہہ دیا یہ بچہ ساری کائنات کا سردار ہے دوسرا جملہ تبیبوں کو دیکھتے ہیں کبھی اس کے انداز کو دیکھتے ہیں کبھی اس کے تیور کو دیکھتے ہیں یہ بولتا ہے تو کیا بولتا ہے اب وہ حیران ہو کہ اس سے کہتے ہیں تو بڑا عجیب آدمی ہے بچہ یہ ہمارا ہے پیدا ہم میں ہوا بچپن ہم میں گزرا اس سے پہلے زندگی میں نہ تم کبھی اس بچے کو دیکھا اور نہ ہمارے بچے نے اس سے پہلے کبھی تمہیں دیکھا اور بن دیکھے اتنے اتنے بڑے جملے رشالت کا دعویٰ بھی کر دیا سیادت کا دعویٰ بھی کر دیا ساری کائنات کے لیے رحمت بننے بنانے کا تم نے توابی کر دیا کہ ایسے نہیں مانیں گے اب اگر بولے ہو تو دلیل بھی دینی پڑے گی ثبوت کیا ہے کیا دلیل ہے تمہارے پاس جس سے تم نے جانا جس سے تم نے سمجھا کہ رب زلجلال نے ان کو یہ شانے دی ہیں ذرا بتاؤ تو سہی سنو سرکار کے دیوانوں اس عبادت گزار کی دلیل سننا وہ بولا تو بول کہ کہ بلندی سے تم اترتے 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 چلتے چلتے بڑھتے بڑھتے جس وقت تم بڑھتے ہوئے میرے عبادت خانے کی طرف بڑھتے ہوئے آ رہے تھے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جن جن رستوں سے گزر کے آ رہے تھے میں نے دیکھا ہے پتھر بھی نے سجدہ کر رہے تھے امام کرتبی رحمت اللہ نے بھی لکھا امام حلبی نے بھی لکھا اس کے علاوہ امام ابن اسحاق نے بھی لکھا اس نے بھی لکھا اور تفسرہ کر دیا اس نے کہا تو کیسا بڑا عجیب امت ہی ہے سرکار کی آمد کا موسم آیا اور سرکار کی آمد کے موسم پر تُو یہ پوچھتا ہے تُو یہ دلیلیں تلاش کرتا ہے ادھر پتھر کو پتا چل گیا کہ سرکار آگئے ہیں درختوں کو پتا چل گیا سرکار آگئے ہیں اور تُو تبی ابھی تک اسی گہرے میں پڑا ہوا ہے کہ مجھے ثبوت چاہیے مجھے دلیل چاہیے ہم نے کہ دل کی آنکھیں کھول کہ دیکھو دوسری تمہیں اس کائنات کا سرہ سرہ یہیں کہتا نظر آئے گا فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے نعرے تکبیر نعرے رسالت کھڑے ہو کہ استقبال کریں شہزادہ اتار حضرت اللہ مولانا حاجی محمد بلال رضا اتاری صاحب آج کی جلسے کا حصہ بننے جا رہے ہیں نعروں کی صورت میں استقبال کیجئے گا نعرہ تکبیر تشریف رکھیں شہزادہ انشاءاللہ تشریف رکھیں تشریف رکھیں انشاءاللہ کچھ لمحات میں شہزادہ انشاءاللہ ہمارے درمیان تشریف فرماؤں گے مفتی صاحب کا بیان جاری اور ساری رہے گا تمام آباب اپنی جنگوں پر تشریف رکھیں میں ارز کر رہا تھا ہمارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ میرے آقا اسلام کی آمد کا پتہ جن و انس کو بھی چل گیا اور شجر و حجر کو بھی چل گیا اور صرف اتنا نہیں ذرا ایک اور حدیث مشکات سنیے گا تو جو میری طرف رکھی ہے جس وقت شہزاد ایتار تشریف لاتے ہیں دونوں نے ہمی میں آکے بیٹھنا ہے آپ یہ حدیث سنیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں ہمارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا اسلام کے صحابی نام حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی انہو آپ فرماتے ہیں حدیث آپ نے بیان کی اور اس میں بھی ہمارے عقیدے کی بات ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ کے بارے میں حضرت یعلا بن مرہ آپ نے بیان کیا آپ فرماتے ہیں جس وقت ایک موقع پر ہم اپنے آقا اسلام کے ساتھ تھے سرکار کے ساتھ ہیں میرے آقا اسلام حدود مدینہ سے باہر نکلے ہم سرکار کے ساتھ تھے حدیث کے راوی میں پھر ارز کر دوں حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی انہو آپ فرماتے ہیں ہم سرکار کے ساتھ چل رہے تھے چلتے چلتے سم مسر نہ حتی نزل نہ منز ایک مقام ایسا آیا کہ جس مقام پہ جا کے ہم سرکار کے ساتھ رکے فنام النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اسلام لیٹے سرکار سو گئے اور یہ بھی یاد رکھیں میرے سونے کی کفیت کیا ہے سرکار فرماتے ہیں میری صرف آنکھیں سوتی ہیں دل پھر بھی جاگتا رہتا ہے دل جاگتا ہے یہی تو وجہ ہے آلہ حضرت رحمت اللہ میں ان کا عقیدہ علمہ ولی زبان میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں فتاوہ رزویہ ہے آلہ حضرت بیان کر گئے توجہ بھی اپنی قبر پر نور میں سرکار زندہ بھی ہے سرکار تابندہ بھی ہے سرکار جانتے بھی ہیں سرکار خبر بھی رکھتے ہیں میرے نبی کا کوئی بھی دیوانہ سرکار پہ درود پڑے وہ یورپ سے پڑے وہ امریکہ سے پڑے وہ اراک سے پڑے وہ بغداد سے پڑے وہ افغانستان سے پڑے وہ پاکستان سے پڑے وہ پاکستان کے صوبہ پنجاب سے پڑے صوبہ پنجاب کے شہر شہر گجرات سے پڑے شہر گجرات کے گاؤں سیدڑی سے پڑے سرکار اپنے عاشقہ دروت و سلام سنتے بھی ہیں سن کے جواب بھی عطا کر دیتے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سرکار کی آمد آقا کی آمد مولا کی آمد میٹھے کی آمد سونے کی آمد مکی کی آمد مدلی کی آمد پیارے کی آمد میٹھے کی آمد آقا کی آمد مولا کی آمد آقا اتار کی آمد تمام آپ آپ تشریف رکھئے شہزادہ اتار جناب حضرت علامہ مولانا محمد بلال رضا اتاری قادری مدنی دامد بد قاتم العاریہ آپ ہمارے درمیان جلوہ فرماہ چکے ہیں آپ کا دل کی اتھا گرائیوں سے آپ کو خوش شامدید کہتا ہوں اہلوں و سہلوں مرحبہ کہتا ہوں آپ کو ویلکم کہتا ہوں تمام آل علاقہ کی طرف سے آپ کو بہت 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 بے حد شکر گزارے ہیں ہم آپ کے کہ آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا تو تمام آشکان رسول انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں شہزادہ حضور شہزادہ اتار تشریف لا چکے ہیں تمام آشکان رسول تشریف رکھیے انشاءاللہ القریم چاند ہی لمحات میں شہزادہ حضور آپ سے محوے گفتگو ہوں گے انشاءاللہ آپ کے موائز یا سنہ سنیں گے اور ان کو انشاءاللہ اپنے سینے کی ٹھنڈک بنائیں گے انشاءاللہ تشریف رکھیے ابھی مفتی صاحب کا بیان چل رہا ہے ابھی انشاءاللہ شہزادہ حضور موائز یا سنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں گے اور انشاءاللہ آپ سے ہم عام ملاقات بھی فرمائیں گے اور انشاءاللہ محفل پاک کی اختتام پر شہزادہ حضور انشاءاللہ القریم دم اور تعبیزات کا بھی سلسلہ فرمائیں گے تمام اسلام بہنیوں سے گزارش ہے الحمدللہ شہزادہ صاحب تشریف لات چکے ہیں آپ تھوڑا سا تعاون فرمائیں سارا حال خالی ہے یہ جتنے دوست کھڑے ہیں دروازے میں ان سے بھی گزارش کروں گا آگے آکے زیارت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ بیان بھی سنیں گے آپ جتنا نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں گے انشاءاللہ اچھے انداز سے محفل آگے سلسلہ چلتا رہے گا تشریف رکھیں تمام اسلام بھی تشریف رکھیں ادھر حال میں جگہ خالی ادھر آجائے تشریف رکھئے آج کی ہماری سبزم پاک میں تشریف لائے شہزادہ اتار عزت ماب محترم المقام حضرت علامہ مولانا حاجی محمد بلال رضا اتاری قادری مدنی صاحب زیدہ مجدو ہم آپ کو خشامدیت کہتے ہیں میں آپ کے سامنے حدیث پیش کر رہا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا الاسلام آپ جس وقت تشریف لے گے نا حدود مدینہ سے باہر میں اب بالکل اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں اور اس کے بعد حضرت صاحب کی بلا آپ سے مہوے گفتگو ہوتے ہیں ذرا یہ دیکھئے گا فتاوہ رضویہ شریف اس کی ایک حدیث آپ یہاں سے عالی حضرت رحمت اللہ علیہ آپ کے حوالے سے میں نے ایک حدیث پاک پیش کرنی ہے اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں یہ فتاوہ رضویہ شریف ہے اس کی جلد نمبر پندرہ ہے اور صفحہ نمبر اس کا چھ سو تی تیس ہے عالی حضرت رحمت اللہ علیہ آپ اس کے اندر ایک حدیث پاک لے کے آئے اور اس میں آپ نے کیا بیان کیا میں ملاد کے حوالے سے جو باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا عالی حضرت رحمت اللہ علیہ آپ نے حدیث پاک کا نام ہی بڑا پیارہ رکھا حدیث کا نام رکھا حدیث بریت آدم علیہ السلام اور یہ اس کے راوی بھی بڑے کمال کے ہیں امیر المؤمنین خلیفہ ثانی حضرت سیدنا فروک آزم رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں آپ فرماتے ہیں ہمارے آقا الاسلام سرکار نے ذکر پاک کیا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام آپ کا جس وقت سرکار نے تذکرہ کیا نا اور ذکر پاک ہوا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا تو میرے آقا الاسلام آپ نے رشاد فرمایا کہ جس وقت حضرت آدم آپ تھے جنت میں اللہ نے حکم فرمایا کہ پیارے آپ جنت میں رہیں اس کی نعمتیں کھائیں اور آپ یہاں پہ موجود رہیں لیکن حکم ہے ایک لا تقرابہ حاضی شہدارہ کہ فران درخت کے قریب آپ نے نہیں جانا تقدیر تھا عمر ربی تھا آپ چلے گئے جس وقت آپ درخت کے قریب پہنچے اور اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ پیارے اب آپ زمین پہ تشریف لے رہیں زمین پہ آئیں حضرت آدم آپ ہے زمین پہ اللہ سے دعا کرتے ہیں صبح بھی کرتے ہیں دوپہر بھی کرتے ہیں شام بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے جس وقت کافی عرصہ گزر گیا نا تو حضرت آدم علیہ السلام آپ کی زبان اقدس پر میرے اور آپ کے نبی کا نام آ گیا حضرت آدم الفاظ کیا ہیں حدیث کے یہ لکھا ہے صفحہ نمبر 633 جلد نمبر پندنہ فتاوہ رزویہ آلہ حضرت آپ نے لکھا ہے سرکار فرماتے ہیں یا ربی حضرت آدم بولے قَا يَا ربی اِنِّي أَسْعَلُقَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا عَنْ غَفَارْتَ لِهِ اے میرے اللہ مجھے اپنے پیارے نبی کے صدقے میں معاف کر دے مجھے اپنے حبیب کے صدقے میں معاف کر دے جس وقت حضرت آدم آپ نے یہ کہا نا کہ میرے اللہ مجھے اپنے حبیب کے صدقے میں معاف کر دے جواب آیا آپ پیارے آدم معاف کریں گے لازمی کریں گے یقیناً کریں گے لیکن پہلے یہ تو بتا دو قَيْفَ عَرَفَا آپ نے ہمارے حبیب کو پہچانا تو پہچانا کیسے بات تو یہ ہے ابھی تو جس میں انور ابھی ان کا بنے گا ابھی خالی نور بنا ہے جس میں انور ابھی بنا کوئی نہیں جس میں انور جب بنے گا تو پھر پہچان ہوگی آپ نے ان کو کیسے پہچانا ابھی تو وہ آئیں گے ابھی تو ان کی آمد ہوگی آپ نے ان کو کیسے پہچانا سنو جواب حضرت آدم کیا جواب ہے کہ میرے اللہ جس وقت تُو نے مجھے پیدا کیا میرا جسم بنا میرا جسم میں رو ڈالی گئی تو میں نے سر اٹھا کے عرشِ آزم کے ماتھے کی طرف دیکھا ایک کلمہ لکھا ہوا تھا کون سا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں نے یہ کلمہ پڑھا نا تو کلمہ پڑھ کے میں یہ سمجھ گیا جس ہستی کا نام رب نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے وہ ہستی کو یام ہستی نہیں ہو سکتی وہ بندہ کو یام بندہ نہیں ہو سکتا آگے سے جواب پتہ کیا آیا امام حاکم آپ نے لکھا ہے جواب آیا صدق تو یا آدم آپ نے بالکل صحیح کہا ہے بالکل آپ نے ٹھیک بہچانا ہے اور آگے والے جملے آج کے ہمارے اس عنوان کا حصہ ہے پیارے آدم یاد رکھو لَوْ لَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَا اگر ہم نے اپنے نبی کو پیدا نہ نہ کرنا ہوتا ہم تو آپ کو بھی پیدا نہ کرتے باپ ہوتا ہے تو بیٹا ہوتا ہے اگر باپ نہ ہو تو بیٹا نہیں ہوتا میں یہ کہا کرتا ہوں سرقار کی ملادتِ مصطفیٰ سرقار کے ملادِ پاک کی سب سے بڑی دلیل تو تیری اپنی زندگی ہے تجھے اگر سانسیں ملی ہیں تو سرقار کے ملاد کے سد کے تُو جیتا ہے تو سرقار کے ملاد کے سد کے تُو جاگتا ہے تو سرقار کے ملاد کے سد کے کہا گیا لَوْ لَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَا پیارے اگر ہم نے اس حبیب کو پیدا نہ نہ کرنا ہوتا ہم تو آپ کو بھی پیدا نہ کرتے نہ یہ زمین ہوتی نہ یہ زمین کے مقی ہوتے نہ یہ چمکتا ہوا چاند ہوتا نہ یہ ستارے ہوتے عالی حضرت عظیم البرکت مجھدد تینوں ملت سیدی عالی حضرت امام احمد رضا کی روط تڑپی تو آپ بولے کہا مجھ سے بھی پوچھو میں بتاتا ہوں میرے نبی کی خاطر کیا کچھ بنا ہے آپ بولے تو بول کے کہنے لگے زمین و زمان تمہارے لیے مقین و مقا تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے دہن میں صبح تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہمائے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے فرشت خدم رسول ہشم تمام امم غلام قرم وجود و عدم حدوس و قدم جہاں میں آیاں تمہارے لیے قلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتی کو بسی غنی و علی سنا کی زوبان تمہارے لیے عصالتِ قل امامتِ قل سیادتِ قل امارتِ قل حکومتِ قل ولایتِ قل خدا کے یہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جلک تمہاری محق زمین و فلک سماک و سمک مسکہ نشان تمہارے لیے وہ قنزِ نیہا یہ نورِ فشان وہ قنسِ آیا یہ بسمِ فقہ یہ ہر تنو جہاں یہ باغِ جینا یہ سارا ساما تمہارے لیے ظہورِ نیہا قیامِ جہاں رقوعِ ماہا سجودِ شاہا نیازِ یہاں نمازِ واہا یہ کس لیے ہاں تمہارے لیے یہ شمس و قمر یہ شام و سہر یہ برگ و شجر یہ باغ و سمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و قمر یہ حکمِ روا تمہارے لیے یہ فیض دیئے وجود کیئے کہ نام لیئے زمانہ جیئے جہانے لیے تمہارے دیئے یہ اکرمیاں تمہارے لیے صحابِ قرم روانہ کیئے کہ آبِ نعم زمانہ پیئے جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیئے یہ سترِ باداں تمہارے لیے سنا کا نیشاں و نور فشاں و قنسِ آیاں سنا کا نیشاں و نور فشاں کہ مہرہ و شاں و آہمہ شاں بسایا قشاں مواقع بے شاں یہ نام و نیشاں تمہارے لیے عطاِ عرب جلائے کرب فیوزِ عجب بغیرِ طلب یہ رحمتِ رب ہے کس کے سبب بربِ جہان تمہارے لیے زنوب فنہ ایوب حابا قلوب صفا خطوب رابا یہ خوب عطا قروبِ زودا پہے دلو جھان تمہارے لیے نہ جن و بشر کے آٹھوں پہر ملائی کا دھر پے بستہ قمر نہ جبہ و سر کے قلب و جیگر ہے سندہ کونہ تمہارے لیے کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزِ کھولی ازل کی نیہا تمہارے لیے جنہ میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلن سزائے میہن پے ایسے مینن یہ امن و امان تمہارے لیے قمالِ مہا جلالِ شاہا جمالِ حسان میں تم ہو آیا کہ سارے جہاں میں روزِ فقہ زلِ آئینہ سا تمہارے لیے یہ تور کو جا سی پہر تو کیا کہ ارشِ اولا تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبی سے کہی کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے بفورِ صدا سما یہ بندہ یہ سترہ اٹھا وہ ارشِ جھکا صفوفِ سما نے صدا کیا ہوئی جو آزان تمہارے لیے یہ مرحمتیں کہ کچیمتیں نہ چھوڑے لتیں نہ اپنی گتیں قصور کریں اور ان سے بھریں قصورِ جنہ تمہارے لیے فنابہ دارت بقابہ بارت زہر دو جہت بگرد سیرت ہے مرکزیت تمہاری صفت کہ دونوں کما تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھوڑے ہوئے قر کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تابو توا تمہارے لیے سبا وہ چلے کہ باگ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو پھلے لوا کے تلے سنا میں کھلے رزا کی زوبان تمہارے لیے یہ زمین ملی ہے تو سرقار کے ساتھ کے آسمان ملا ہے سرقار کے ساتھ کے یہ رتبے ملے ہیں سرقار کے ساتھ کے مومن کو ایمان ملا سرقار کے ساتھ کے قاری کو قرآن ملا سرقار کے ساتھ کے خطیب کو خطبہ ملا سرقار کے ساتھ کے امام کو امامت ملی سرقار کے ساتھ کے یہ بیٹے ملے ہیں سرقار کے ساتھ کے گربار ملا ہے سرقار کے ساتھ کے یہ پکڑنے کے لیے ہاتھ ملے ہیں سرقار کے صدقے چلنے کے لیے قدم ملے ہیں سرقار کے صدقے دیکھنے کے لیے آنکھیں ملی ہیں سرقار کے صدقے بولنے کے لیے زباں ملی ہیں سرقار کے صدقے کل قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھو گے سرقار کے صدقے اللہ نام آمال سیدھے ہاتھ میں عطا کرے گا سرقار کے صدقے پھل سے رات سے پار گزرو گے سرقار کے صدقے اللہ بے قوسر عطا کرے گا سرکار کے صدقے قیامت کا دن ہوگا اللہ اپنے نبی کے غلاموں کو جنت بھی اپنے نبی کے صدقے میں عطا فرمائے گا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ حق چاریہ یا رسول اللہ زندہ اس لیے یاد رکھیں آلہ حضرت رحمت اللہ آپ نے سارا نچوڑ نکالا اور ایک صورت میں پتا کیا بولے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا جان ہے وہ جہان کی کیا ہے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے کیسے عجیب آدمی ہیں آگے آلہ حضرت آپ نے کہا کہ جس وقت حضرت آدم آپ نے حوالہ پیش کیا سرکار کا جس وقت سرکار کا نام آیا سنے حدیث کے الفاظ امام حاکم نے لکھا مستدرک للحاکم میں آپ فرماتے ہیں کہ پیار آدم وَإِذْسَأَلْتَنِي بِحَدْكِ چونکہ آپ نے ہم سے وسیلہ پیش کیا ہے ہمارے حبیب کا تو چونکہ آپ نے ان کا نام لیا ہے فَقَدْ غَفَرْتُ لَقَا ہم نے انہی کے صدقے میں آپ کو معافی عطا فرمائی ہے اس لیے جب بھی مانگیں رزق مانگیں تو رب سے مانگیں اولاد مانگیں تو رب سے مانگیں صحت مانگیں تو رب سے مانگیں گھرپار مانگیں تو رب سے مانگیں لیکن جب بھی مانگیں تو میرے حضور کے صدقے سے مانگیں سرکار کے وسیلے سے مانگیں یہیں اس ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے ملاد منائیں اور خالی ملاد ہی نہ منائیں ملاد والے آقا کی پیاری سیرت بھی اپنائیں یہ سرکار کے آنے کا مقصد ہے ان الفاظ پہ اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے در جاگ گیا یہ سنی تو ہر طاقت پہ یہ بھاری ہے ہر کوئی اپنے مسلک سے وابستہ رہ کے جیتا ہے کیوں سنی اپنے مسلک کے اظہار سے اب تک آ رہی ہے ناکام ہیں گہرے صد میں بھی تیری گہری نید اڑانے کو اٹھ باند کمر کیوں سستی سی تیری سوڑ پہ اب تک آ رہی ہے تو دیکھ لے اپنے ماضی کو اس ملت کے ہر غازی کو ہر ظالم غاسب لرزاں ہے شیطان پہ ہے بدداری ہے مت درنا ان تنگراہوں سے مت درنا ان بدخاہوں سے جب ساتھ ہیں تیبا کے والی پھر آگے کیا دشواری ہے جس دور میں ملت کے غازی سوری پہ چڑھائے جاتے ہوں وہ طرز حکومت ملت سے مکاری ہے غداری ہے انگریز کے سپنوں کرچا کر اس ملک سے بستر گول کرے اب راج اسی کا آئے گا ممتاز سے جس کی یاری ہے جب تک بھی زندہ رہنا ہے یہ ہم سب کا نظریہ ہونا چاہیے جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زبان سے کہنا ہے کیا در ہے موت کا اے عاصف جب جانا اپنی باری ہے جب جانا اپنی باری ہے وما علینا اللہ البلاغ المبی